سعودی عرب اور ایران کے درمیان سالسی کمیشن لے کر وزیراعظم عمران خان ریاد روانہ ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ قامنائی اور صدر حسن روحانی سے ملاقات میں سامنے آنے والی تجاویز سے سعودی قیادت کو آگاہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ خطے میں امن و سلامتی کے مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہمی اعتماد اور قریبی تعاون پر مبنی ہیں برطانوی شہزادے بلیام اور شہزادی کیٹ مجلٹن کی وزیراعظم ہاو سامن عمران خان نے مرکزی دروازے پر محزز مہمانوں کا استقبال کیا وزیراعظم کی جانب سے زہرانے کا بھی احتمام برطانوی شاہی جوڑے کی ایوان صدر میں صدر مملکات اور ان کی اہلیت سے ملاقات شاہی جوڑے کی موسمیاتی تبدیلی اور غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان اقدامات کی تعریف معزز مہمانوں کے اسلام آباد میں سیر سپاٹے مرگلہ ہلز پارک میں چہل قدمی ندی کنارے وقت گزارا شاہی جوڑا ویمن کالج پہنچا تو طالبات نے پرجوش استقبال کیا طالبہ نے شہزادے سے کہا میں آپ کی والدہ کی مدہ ہوں شہزادے نے جواب دیا میں بھی والدہ کا پرستار ہوں ویلیم خود بچے بن گئے چھوٹی سکورسی پر بیٹھ کر بچیوں سے خوب گپ شپ لگائی شہزادی نیتالیاں بجائیں تو بچے خوشی سے کھیل اٹھیں شہزادی کی آمد سے لیڈی دیانہ کی یاد اتا تھا کیچ مڈلسن نے پاکستان آمد پر آسمانی رنگ کا لباس پہنا لیڈی دیانہ نے بھی انیس سو چانوے میں دورہ پاکستان کے موقع پر اسی رنگ کا لباس انتخاب کیا تھا مشہور ڈیزائنر ماہین خان کہتی ہیں کیٹ جو بھی لباس پہنتی ہیں وہ ان پر خوب جشتا ہے ان کا جو ہائٹ اور ان کی جو چلنا پھرنے کا شیس وری گریسفول ویڈی بیوٹیفول ارسو ایتھنگ آئیتنگ جو سوٹ خواجہ آسف خواجہ ساد رفیق احسن اکبال اللہ آپ کا بھالا کرے سوٹی کر ساپ کیا نصح حکومت اور فضل الرحمن میں بات چیت جاری ہے امید ہے مولانا دھرنا نہیں دیں گے وزیر علوے شیخ رشید نے بڑی خبر دے دی کہا دھرنے والوں کو خامکہ لفٹ کرا دی ہے شباز شریف فیصلہ نہیں کر پا رہے اور نواز شریف اکیلے رہ گئے بلاول بھٹو مولویوں سے درے ہوئے ہیں جالی اکاؤنٹس کیس میں سابق صادر آسیف علی زرداری کے لیے نئے مشکل سابق اگزیکٹیو ڈریکٹر اس ای سی پی وعدہ معاف گوا بننے کو تیار جاوید حسین پر زرداری کے لیے جالسازی سے دستاویزات تیار کرنے کا الزام ہے آسیف علی زرداری کی جیل سے اسپتال منتقل کرنے کی درخواست بھی عدالت نے مسترد کر دی لیگی رہنمہ احسن اقبال کی مشکلات میں اضافہ نیاب راول پنڈی نے آمدن سے زائد اساسوں میں بھی انکوائری شروع کر دی احسن اقبال کے اساسوں کی الگ سے انکوائری ہوگی لیگی رہنمہ کے خلاف ناروال سپورٹس سٹی انکوائری بھی جاری ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے تقنیقی مذاکرات آج سے شروع ہو رہے ہیں ٹیکنیکل ٹیم چھے عرب ڈالر کے کرزے کے دوسری اکرس کے جراکہ جائزہ لے گی ٹیکس سسٹم سے مطالق امور پر مذاکرات ہوں گے ٹیکس وصولیوں میں سات سو عرب سے زائد اضافے کے امکانات پر بات چیت ہوگی مہنگائی کا شکوہ ہر زبان زدہ عام کراچی میں سبزیاں لاہور میں بچوں کی چیزیں اور اسلام آباد میں دواؤں کے دام بڑھ گئے پروگرام نیا دن میں شہریوں کی مشکلات پر گفتگو عوام پریشان ہے مگر کیا کریں خریداری بھی ضروری ہے بیوپاریوں کا موقع شام میں فوجی کارروائی کرنے پر امریکہ کا ایکشان ترکی پر تجارتی پابندیاں لگا دی تین مزرعہ بھی زد میں آگئے وزیر دفاع داخلہ اور تبانائی امریکہ کا صفحہ نہیں کر سکیں گے امریکی صدر نے اگزیگیٹیو آرڈ جاری کر دیا کہا انقرہ نے تباکن راستہ جاری رکھا تو مائشت تباک کر دیں گے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہمارے دماغ سے کھیلنے لگا حد سے زیادہ استعمال افسردہ اور تنہائی کا شکار کرنے لگا سوشل میڈیا ایکسپرٹ نگھرداد کی پروگرام نیا دن میں گفتگو کہا چھوٹے بچوں کے پاس موبائل فون ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتا چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ایکسس ہے پیرنس کو نہیں پتا پیرنٹل کنٹرول کیا ہوتا ہے سکولز میں نہیں پتا کہ آپ نے جو اپنی جو سلیبس ہے اس میں کس طریقے سے آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ دیجیٹل ایتکس جو ہیں یا دیجیٹل سیٹیزنشپ جو ہے اس کو کیسے آپ نے بچوں تک یہ چیز پہنچا سعودی عرب اور ایران کے درمیان سالسی کمیشن لے کر وزیراعظم عمران خان ریاد روانہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ قامنائی اور صدر حسن روحانی سے ملاقات میں سامنے آنے والی تجاویز سے سعودی قیادت کو آگاہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ خطے میں امن و سلامتی کے مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہمی اعتماد اور قریبی شہزادے ویلیام اور شہزادی کیٹ مجلٹن کی وزیراعظم ہاؤسامہ عمران خان نے مرکزی دروازے پر معزز مہمانوں کا استقبال کیا وزیراعظم کی جانب سے زہرانے کا بھی احتمام برطانوی شاہی جوڑے کی ایوان صدر میں صدر مملکات اور ان کی اہلیت سے ملاقات شاہی جوڑے کی موسمیاتی تبدیلی اور غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان اقدامات کی تعریف موزز مہمانوں کے اسلام آباد میں سیر سپاٹے مارگلا ہلز پارک میں چہل قدمی ندی کنارے وقت گزارا شاہی جوڑا ویمن کالج پہنچا تو طالبات نے پرجوش استقبال کیا طالبہ نے شہزادے سے کہا میں آپ کی والدہ کی مدہ ہوں شہزادے نے جواب دیا میں بھی والدہ کا پرستار ہوں ویلیام خود بچے بن گئے چھوٹی سے کرسی پر بیٹھ کر بچیوں سے خوب گپ شپ لگائی شہزادی نے تالیاں بجائیں تو بچے خوشی سے کھیل اٹھیں شہزادی کی آمد سے لیڈی دیانہ کی یاد تاتا کیج مڈلسن نے پاکستان آمد پر آسمانی رنگ کا لباس پہنا لیڈی دیانہ نے بھی انیس سو چھانوے میں دورہ پاکستان کے موقع پر اسی رنگ کا لباس انتخاب کیا تھا مشہور ڈیزائنر ماہین خان کہتی ہیں کیج جو بھی لباس پہنتی ہیں وہ ان پر خوب جشتا ہے ان کا جو ہائٹ اور ان کی جو جو چلنا پھرنے کا شہز بیری جیسی جیسی بیوتیفل ویڈی رنگ کا سکتا ہے خواجہ آسف خواجہ سادھ رفیق احسین اقبال اللہ آپ کا بالا کرے سبیکر صاحب کیانچ صاحب یا صادق صاحب رانہ تنمیر صاحب یہ پانچ دس بڑے اچھے آدمی ہیں اور یہ بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں حکومت اور فضل الرحمن میں بات چیت جاری ہے امید ہے مولانا دھرنا نہیں دیں گے وزیر علوے شیخ رشید نے بڑی خبر دے دی کہا دھرنے والوں کو خامکہ لفٹ کرا دی ہے شباز شریف فیصلہ نہیں کر پا رہے اور نواز شریف اکیلے رہ گئے بلاول بھٹو مولویوں سے درے ہوئے ہیں جالی اکاؤنٹس کیس میں سابق صادر آسیف علی زرداری کے لیے نئے مشکل سابق اگزیکٹیو ڈریکٹر اس ای سی پی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار جاوید حسین پر زرداری کے لیے جالسازی سے دستاویزات تیار کرنے کا الزام ہے آسیف علی زرداری کی جیل سے اسپتال منتقل کرنے کی درخواست بھی عدالت نے مسترد کر دی لیگی رہنمہ حسن اقبال کی مشکلات میں اضافہ نیاب راول پنڈی نے آمدن سے زائد اساسوں میں بھی انکوائری شروع کر دی حسن اقبال کے اساسوں کی الگ سے انکوائری ہوگی لیگی رہنمہ کے خلاف ناروال سپورٹس سٹی انکوائری بھی جاری ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے تقنیقی مذاکرات آج سے شروع ہو رہے ہیں ٹیکنیکل ٹیم چھے عرب ڈالر کے کرزے کے دوسری اکریس کے اجرا کا جائزہ لے گی ٹیکس سسٹم سے متعلق امور پر مذاکرات ہوں گے ٹیکس وصولیوں میں سات سو عرب سے زائد اضافے کے امکانات پر بات چیت ہوگی مہنگائی کا شکوہ ہر زبان زدہ عام کراچی میں سبزیاں لاہور میں بچوں کی چیزیں اور اسلام آباد میں دواؤں کے دام بڑھ گئے پروگرام نیا دن میں شہریوں کی مشکلات پر گفتگو عوام پریشان ہے مگر کیا کریں خریداری بھی ضروری ہے بیوپاریوں کا موقع شام میں فوجی کارروائی کرنے پر امریکہ کا ایکشان ترکی پر تجارتی پابندیاں لگا دی تین مزرعہ بھی زد میں آگئے وزیر دفاع داخلہ اور دوانائی امریکہ کا صفحہ نہیں کر سکیں گے امریکی صدر نے اگزیگیٹیو آرڈ جاری کر دیا کہا انقرہ نے تباہ کن راستہ جاری رکھا تو میشت تباہ کر دیں گے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہمارے دماغ سے کھیلنے لگا حد سے زیادہ استعمال افسردہ اور تنہائی کا شکار کرنے لگا سوشل میڈیا ایکسپرٹ نگھرداد کی پروگرام نیا دن میں گفتگو کہا چھوٹے بچوں کے پاس موبائل فون ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتا چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ایکسس ہے پیرنٹس کو نہیں پتا پیرنٹل کنٹرول کیا ہوتا ہے سکولز میں نہیں پتا کہ آپ نے جو اپنی جو سلیبس ہے اس میں کس طریقے سے آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ ڈیجیٹل ایتھکس جو ہیں یہ ڈیجیٹل سٹیزنشپ جو ہے اس کو کیسے آپ نے بچوں تک یہ چیز پہنچا رہے ہیں